شمن کر آیا اور دیکھو ایسا اپاکھان شمن کر آیا جس میں دیبدوت اور یمدوت ایک ہی ساتھ ہیں اور جیو آتماں کے ساتھ ایسا کبھی کبھی ہوتا بھی ہوگا ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے کبھی کبھی اور کئیوں کے میں نے اس پرکار سے کلیان کی جو پستک نکلتی ہے سری گیتہ پریش گورک پر سے ان میں ایسے ایسے آتھان کبھی کبھی پڑھنے کو ملتے ہیں کداشت ایسے کارن کیس ہوتے رہتے ہیں جن کے مادیم سے ایسے ہم کو کتھانک پڑھنے کو ملتے ہیں اور یہ شیمت بھاگوت میں جو کتھانک پرستط کیا گیا ہے شکدیب جی کے مادیم سے کہ جس میں یمدود اور دیو دود دونوں کا سمباد ہوتا ہے اور اس میں دونوں کے سمباد میں وید اور ویدوں سے بھی پرے جو پرم وید جن کی وید بھی جن کے پاران ہیں ناران بھگوان ناران بھگوان ویدوں کے بھی بید بھی ان کی پراثنہ کرتے ہیں اور وہ بھگوان ناران کی سوانسوں سے ویدوں کا جنمہ ہوا ہے وہی بید بھگوان ناران کے پاران ہیں اور یہاں پر بھی دیو دودھ بھی ناران کو سربوپری مانتے ہیں شیمت بھگوان کا مہاتم ورنن کرتے ہوئے بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب ناران نے یہ آشر وقت کیا ان کے جیشت بھراتہ سنک سنت کمار نے بدری نائک میں کہا کہ نارت چنتا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ ارے ہم لوگ شیمت بھاگوان کا تھا تھا جب پرنین کریں گے تو نشجے ہی جان بھگتی اور ویراغی کا کشت دور ہو جائے گا اور تب نارت کو بھی بڑا آشر ہوا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں تب انہوں نے سسلو کو کہا کہ وید سب ویدہ بیاشی نے کہا کہ نارت اس میں چنتا کرنے کی بات نہیں ہے ویدو پنشدو ساران جاتا شیمت بھاگوان کی کتھا اور یہ سالو بھاگوان کی کتھا ہے یہ ویدوں کا اپنشدوں کا سرتیوں کا اسمرتیوں کا سار پتو ہے یہ نچوڑ ہے شیمت بھاگوان اس میں پرمات ماں کے گھڑوں کا گھڑان بات کیا گیا ہے اور نارت جی کو یہ انبھوتی ہوئی کہ جب میں نے گیتا اپنشد ویدوں کے اس لوگ جان اور ویراغی کو سنائے تو ان کی تھوڑی دیر کے لیے تو مرشہ جاگرت ہوتی تھی لیکن اس کے بعد وہ پھر مرشت ہو جاتی تو اس کا بھی پرما شیمت بھاگوان کے مادھیم سے جب شیمت بھاگوان کی کتھا نارت نے یہ اجمان بن کر کے سنی اور اسی شیمت بھاگوان کتھا میں جو جان بھکتی ویراغی برندابن میں تھے جان اور ویراغی جو اسی اسی ورش کے برد پڑے ہوئے تھے وہ بھی اس بھاگوان کتھا میں ایواہو کر کے پرگٹ ہوئے اور بھکتی مارانہ بھی بہن پرگٹ ہوئے تھے پہلے بھی یہ آپ پروچن شبڑ کر چکے ہیں اور یہاں پر بھی اس پرسنگ میں بھی دیو دودھ اور یمدودھوں کا جب پرسنگ اور سمباد ہوتا ہے تب یمدودھ تو کہتے ہیں کہ وید پرنہی تو دھرما جس کو وید بھاگوان جس کے لئے آجیا کرتے ہیں وہی دھرما مانا جاتا ہے لیکن دیو دودھ کہتے ہیں کہ ہم آج کی بات کا کھنڈن نہیں کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ وید ہمارے اپوروشے ہیں وہ بھی بھاگوان کی بانی ہیں پر ویدوں سے بھی اوپر بھاگوت بھاگوان کے سمت کی ہوئی جو نواغوان کا نام ہے وہ ویدوں سے بھی سروپری ہے ایسا اس پرسنگ کے مادم سے ہمارے سامنے یہ صدھانت آیا یہ صدھ کیا گیا کہ بھائی دھرم سے بھی اوپر پرم دھرم ہے تو وہ پرماتما کا نام ہے ایشور کا نام سروپری ہے اور ایشور کا نام لینے سے ہی اس اجامل کے سمس تپاپوں کا شمل ہو گیا یہ صدھانت نکل کر کے آیا اور یہی صدھانت شیمت بھاگوت کے مادیم سے سنگ 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 پوار نے پرتشت کیا مہاتمہ کتھامی جا کر کے اور وہی صدھانت یہاں پر یم دوتوں کے گوارہ یم دوتوں کے شامنے بھاگوان کے دوتوں نے صدھانت کیا کہ اس نے پرم پربو فرماتما مہاران کا نام لیا اور سنسار کے لوگ بھی ناران کا نام کرشن کا نام رام کا نام کیوں رکھتے آپ برج بھوشن نام کیوں رکھا جاتا ہے برج بلہب نام کیوں رکھتے ہیں سارے کرشن کے ہی تو نام ہیں رام کے نام آپ ایودھیا میں جائیے تو رام کے نام سب کے ملتے ہیں اس برج میں آ جائیے تو سب کے نام جتنے بھی آپ بچوں کے دیکھیں گے لڑکیوں کے دیکھیں گے رادہ کے نام پر ہوں گے اور بچوں کے نام دیکھیں گے پرشوں کے سبکرشن کے وہ کیوں رکھے جاتے ہیں کہ یہ بھگوان کا نام ہے اور اگر ہم اس کا نام لیں گے تو ہماری جیوہاں سے پرماتماں کا نام اچھریت ہوگا یہی تو بھاہ ہوتا ہے اور اسی بھاہو کو پرکک کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کے نام اس پرکار کے رکھیں جن کو یہ ود نہیں ہے اور جو سنسار میں ہی جو جیورت ہے وہ بھلے ہی کوئی بھی نام رکھ لے تو ان کو اسی لیے ان کے لیے بھی کوئی گروت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ان کو گیانہ ہی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں ہے اور سمجھ ہوتی تو وہ ایسا کرتے ہی نہیں تو ان کے لیے بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں تو آج بھی شماج میں ہمارے بھارتی شماج میں جو بھی نام رکھے جاتے ہیں وہ پرماتماں کے شمنیتی نام رکھے جاتے ہیں یہ شدہان دیو دوتوں کے مادھیم سے اس سب کی صدہتا ہے کہ بھلے ہی اس نے اپنے پتر کا نام لیا پر یہ نام تو ناراہن کا ہی ہے اور اسی لیے نامہ بھاس کے دوارا دیووں کے دوت آگئے بھگوان کے دوت آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس نے پرم دھرم کا پالن کیا ہے یعنی پرماتماں کا نام لیا ہے تو یہ بڑا سندر آٹھان اور بڑا سندر یہ پرسنگ ہے کہ اس کے مادھیم سے ہمیں لگتا ہے ہم سے کوئی انشتھان ہو پائے نہیں ہو پائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انشتھان نہیں کر رہے ہیں انشتھان ہو سکتا ہے تو آپ کو کرنا چاہیے اچھی بات ہے نام کا پورشن کرنا چاہیے نام کے پردار انہوں کو انشتھان ہے ان کو کرنا چاہیے پرماتماں کے نام کہنے کی عدیت جیاد ہوتے ہیں ان کو کرنا چاہیے وہ اچھی بات ہے لیکن اصطیت ہماری ایسے شریف جرزر ہو چکا ہے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے تو بھی اس سریمت بھاگوت میں تو یہاں تک دیب دوپوں نے کہا ہے ارے بھئیان اگر تم بیٹھتے ہو تو بولو رام اٹھتے ہو تو بولو رام کہیں فسل کر گر جاتے ہو تو بولو رام اور فسلے ہوئے گر کر اٹھتے ہو تو بولو رام اٹھت بیٹھت سووت نام کہنانک جن صد کے کام شیخ گنانک دیب جی کہتے ہیں ارے بھائیو یہ پیاری ساتھ سنگت رام نام میں بریشتی ہے چلو تم مہاتماؤں کی طرح بیٹھ کر تین تین گھنٹے بھجن نہیں کر سکتے جانے در کوئی چیلتہ بنا ارے روٹی کھانے جاتے اس سے پہلے بھگوان کا نام لاؤ چھینک آ جا گئے تو بولو کرشت رام جو بھی آگے کھانستے ہو تو بولو رام بولو ہچکی لے کیوں رام کر کے ہچکی لے اور مانو آپ نے ہچکی لی اور وہ ہچکی باہر چلے گئے پھر اندر ہی نہیں آئی اور آپ کا حریر تسوہ گوویندائے نمو نمو ہو گیا تو کیول رام کہ کر کے اگر ہم نے کیا ہے تو نشچے ہی جیسی گتی اجامل کو پرابط ہوئی تھی ویسے ہی آپ سب کو ان سب کو بھی مل جائے گی جن کے ساتھ ایسی گھٹنا ہوگا یہ کتھا کا پرمان ہے ست پہلی تو اس کے بعد چیز شکدے بھگوان نے راجہ پریخشت کو دکھ کے ونش کا بڑھن دیکھو دکھ اس سے پہلے بھی جو برحمہ جی کے انگوشت سے جن دکھ کا جنب ہوگا وہ یہ دکھ نہیں ہے دکھ نام ایک نام کئی لوگوں کے ہو سکتے ہیں شیمت بھاگوط میں انیک منونتروں کی کتھا اور انیک کلپوں کی کتھائیں آتے ہیں تو جو آپ پراتیتس لوگوں کا جو منونتر سن چکے ہیں انہی کا پھر شریف شکدے بھی مہاراج کرتے ہیں اور پریخشت مہاراج سن کہتے ہیں کہ مہاراج جو آپ دکھ کے ونش کا پراتیتس کا آپ تھوڑا سا ہمیں پھر سنائیے تو پریخشت مہاراج کو کتھا میں بہت رسوارہ آج اگر سوچتے ہیں کہیں گروہ مہاراج ہمارے کتھا کرتے کرتے چھپ نہ ہو جائیں تو وہ کوئی کوئی پرشنگ پرشنہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں انہیں اتنا آنندہ آ رہا ہے کہ کہیں ہمارے گروہ مہاراج کتھا کرتے کرتے شانت نہ ہو جائیں کہیں ان کی سمادی نہ لگ جائے تو وہ اس وقت پہلے کوئی کوئی پرشنہ گروہ کے سامنے پرشنگ کر دیتے ہیں شکدے بھگوان دکھ شبنش کا ورنن سناتے ہیں پراکیت اس کے پتھ دکھ ہوئے دکھ کا بیوہ بارشی کنیاں سے ہوا پیچوں کا بارشی کنیاں سے ہوا ان کے دکھ کا جنمہ ہوا دکھ کا بھی بیوہ ہوا اور جب دکھ کا بیوہ ہوا تو دکھ نے شنطان کو جب جنم دیا تو انہوں نے دس ہجار پتروں کو جنم دیا کتنے پتروں کو دس ہجار کیونکہ پہلے کے لوگوں میں اتنی سامرت ہوا کرتی تھی مانشک سرشتی وہ کر سکتے تھے وہ سمرت ہوتے تھے ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ جو ستیوک کے لوگ ہوا کرتے تھے ان کی قد کاٹھی ایسی ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہوتے وہ پرتوی پر کھڑے ہوتے تھے اور آکاش کو ان کا سر چکتا تھا اگر راوڑ کسی نوکہ میں بیٹھ جائے تو وہ ناب اوپر رہے گی نہیں رہتے تھے تو ایسے ستیوک کے لوگ ہوا کرتے اب کلیوک جو آ رہا ہے یہ جو کلیوک کی چار لاکھ بتیس ہجار ورش کی آئیو ہے اور چار لاکھ بتیس ہجار اس میں کلیوک میں اور جھوڑ دیں تو یہ دعا پر کی آئیو ہو جائے گی اور چار لاکھ جو دعا پر اور اس کی آئیو ہے اس میں پھر چار لاکھ بتیس ہجار جھوڑ دیں وہ تریتہ کی آئی ہو جائے گی اور تریتا کی آئی تینوں میں ملا کر پھر چار لاکھ بتیس رہا جوڑ دیں مسطحیقی ہو جائیں گے یہ ایک چار یگوں کو ملا کر ایک یگ کہا جاتا ہے چتریگی اس کو کیا کہا جاتا ہے چتریگی اور اسے سے اکہتر چتریگی کو آپ ملا لیجی جوڑ لیجی اکہتر چتریگی کو جوڑ لیجی اتنے ورش کا ایک دن برمہ کا ہوتا ہے اور اتنے ہی ورش کی ایک رات ہوتی ہے اور برمہ کے ایک دن میں چودہ اندر بدل جاتے ہیں جے جے شریرہ اتنی ہماری اب بتاؤ اس میں ہم اپنی آئی کی کلپنا کریں ہماری آئی کتنی ہماری اس میں ہم لوگ کتنے کتنے کیا کیا یوجنائے بناتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں برمہ کی آئی کا اور اس طریقے سے برمہ کی سو ورش کی آئی ہویا آج کل بدونوں کا عمد ہے اس میں سے پچاس ورش کی آئی برمہ کے بیٹھ چکی پچاس ورش برمہ کے اور رہے گا اس کے بعد میں پھر پرلائے کا سمیں آئے گا دیرے دیرے کیا سے آئے گا تو اس نے دس ہجار پتروں کو جن نہ دیا پتروں نے پوٹا بچا جی ہم کیا کریں تو ایک ہی شبد آپ سرشتی کا سرزن کریے تو ان بالک سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پرمپرا میں تو بھجن کی پرمپرا چلی آ رہی ہے ہم سے جو پورو بچا رہے تھے پورو لوگ تھے انہوں نے ابھی شاگر کے کنارے نارائن پر اوپر پر جا کر بھجن کیا شریف مہمن کا استورت کا جات کیا ہم بھی شادنہ کریں گے ابھی بھجن کریں گے انہوں نے کہا پتا جی پہلے ہم بھجن کریں گے پھر بھی باہ کریں گے جو بھی ہوگا پھر کریں گے وہ سہریش نام کے بھالت جب جانے لگے ادھر نارائن شریف کو پتا لگا کہ دکش کے دس سجار پتر جو ہریش نام جے ہیں وہ بھجن کرنے کے لئے جا رہا ہے نارائن جی چلتے چلتے شریمن نارائن شریمن نارائن کرتے ہوئے ان بچوں کے پاس بچوں نے جب نارائن شریف کو دیکھا نارائن تو پچارت اور پرشارت ہیں نارائن کا نام سم جانتے ہیں اور نارائن کی گتی سبجک ہے نارائن دیوتاؤں میں بھی جاتے ہیں نارائن دیتیوں میں بھی جاتے ہیں نارائن بھولوک پہ بھی آتے ہیں نارائن پاتا لوک میں بھی جاتے ہیں نارائن کی گتی سروت رہے انسا کسی سے دوش نہیں ہے اور نارائن جو کہتے ہیں وہ سب ستیمان تھے آپ نے دیکھا ہوگا کنش کال میں بھی نارائن تھے آتے تھے آپ نے بھاگبت میں پڑھایا کہ اس کال میں بھی دعاپر کا جب سماپن ہونے جا رہا تھا تب بھی نارائن کا آگمن ہوا کرتا تھا اب تو نارائن جیسے کالیوگ آیا ہے تب سے نارائن اتیاد کے درشن نہیں ہوتے لیکن یہ بھاگوان کشن کے کال تک نارائن کا آگمن ہوتا رہا پرکشت کی زشتر کے کال تک نارائن کا آگمن ہوتا رہا درستاد آدھ ان کے کال تک نارائن کا آگمن ہوتا رہا جب سے یہ کالیوگ کا پروش ہوا تب سے نارائن نارائن کے درشن اب نہیں ہوتے اس روپ اور کسی روپ میں اب تر تک شروع میں اگر آتے ہوں تو وہ نے پہچاننے کی شکتی تھی جیسے ہنومان جی کو پہچاننے کی شکتی تھی اور ہنومان جی کو پہچاننے کی شکتی گوش سوامی تلسی داستی کو ایک بھوت نے کرائی یہ کتھا آپ پڑھتے ہوگے کبھی ہم نے ایک بار کتھا تلسی کرتے ہو رامان گیتہ پیش بورکوں سے پہلے پرکاشت ہوتی تھی اس میں یہ کتھا آیا کرتی کہ بھوت کے دوارہ گوش سوامی تلسی داستی کو اگر آنومان جی کے پہچاننے کی تو بھوت بھی کبھی کبھی کام کی ہوتے بھوتوں سے ہم لوگ تو ڈرتے ہیں پر مہاتما لوگ ان سے بھی کام لے لیا کرتے ہیں انہی لئے مہاتما ان کو کہا جاتا آتما تو تم سب کے ہے آتما بانتو ہم سب ہی ہیں لیکن مہاتما ان کو کہا جاتا ہے جو اپنے آتما کے سوروک کو پہچان جاتے ہیں وہ مہاتما کہنے لگتے ہیں کہ مہارا جاں مہاتما ہوگا آپ نے اپنی آتما کے شروع کا بودھ پرابت کر لیا آپ نے آتما ساتھات کر لیا آپ آتما کے رشے اگھوت رہتے ہیں اس لئے آپ مہاتما ہوگئے مہان آتما ہوگئے مہاتما تم سب ہی ہو آتما تو سب سب کے اندر ہے آتما بانت تم سب ہی ہو ہم سب بھی ہے تم سب بھی ہو سب کے اندر آتما مزوا ہے تو نارت شریف جب ملے بندور بن جان ہوئی انہوں نے کی بچہ کہاں جا رہے ہو تم لوگ انہوں نے سمجھایا تو نارت کے جان سے نارت نے کہا رہے بچہ نزن تر بھگبت بھجن کرو اور گرست میں کچھ بھی نہیں ہے ککھ بھی نہیں ہے گرست میں کچھ بھی نہیں ہے کیول یہ اُلجنے والی بات ہے یہ باہر سے اچھا لگتا ہے جیسے گوبر کی مٹھائی پر چاندی کا برک لگا دیا جائے اور چاندی کا برک دے کر ہم گوبر کی مٹھائی کو خرید لے اور جب آدمی کھاتا ہے ارے بھائی یہ کیا دے دیا آپ نے ایسے ہی بولے یہ شنسار ہے جیسے گوبر کی مٹھائی پر چاندی کا برک لگا ہوتا ہے بولے بھائیہ بیسے ہی دور سے یہ رمڑییں لگتا ہے اچھا لگتا ہے جب آدمی اس میں پروشت ہو جاتا ہے تب کہتا رہے بھائی اسی تو اچھے تھے یہ سندھت میں نہیں پڑتا تو نارت نے ایسا ان کی کمائی بچوں کی انہوں کے بابا جی ہم چاہ کریں بولے تم سند ہو جاؤ سادو ہو جاؤ اور بچے مانگے بولے ٹھیک ہے نارت ہم گرست میں پروشت نہیں کریں گے ہم سادو ہوئی کر کے بھجن کریں گے نارت جی نے منطر دے دیا ان کو دسو ہجاروں کو اور وہ سنیاشی بن گئے اور گھر نہیں لوٹے دکش نے کہا ہمارے پتر بھی گھر نہیں لوٹے پتا کیا تو لے آپ کو معلوم ہے مولے کیا نارت شری بھی گھومتے ہوئے دکش کے آگئے نارت کا کوئی دلش نہیں نارت جی آئے نارت کا سمان کیا گیا یہ سب کیا گیا بولے کہ دکشری ایک کو بہت اچھا سمان کیا رہے بولے کیا آپ کے جو پتر تھے میں نے ان کو منطر دے دیا سنیاش کی دکھا دے دی اور ان سب کو بابا بنا دیا اور تو بھجن کرنے میں لگ گئے دکش جیسے کوئی وقتی جہر کا بھوٹ پی کر کے رہ جاتا ہے وہ رہ گئے چلو بھئی نارت جی ہن سے کچھ نہیں کرتے اور نارت جی شریمن ناران کرتے ہوئے دکش نے کہا آپ گھر میں سنطانی نہیں پھر دکش نے سنطان کو جنم دیا پھر اتنے ہی پتروں کو انہوں نے جنم دیا پھر نارت نے ان کو سادو بنا دیا سب کچھ بنا دیا اب تو دکش مہارات کو بڑا کرو دھایا اور نارت جی مہارات جب دکش کے گھر آئے تو نارت کے دل کر کے دم دکش مہارات آگ ببولا ہو گئے اور کہا تو سادو نہیں تو پاکھنڈی ہے تو گستوں کی بات کو کیا جانتا ہے عبود والکوں کو تُو بہکا دیتا ہے اور بہکا کرتے ان کی بدھی کچھی ہوتی ہے اور ان کو تُو بھاوہ بنا دیتا ہے تُو گلت اپدیش کرتا ہے نارت کو بڑا جھا اور شعب دے دیا کہ جاؤ تم ایک گھڑی سے جا دے تم کہیں رکی نہیں سکتے تکی نہیں سکتے یہ شعب دے دیا کہ تم رکو گے سب ہی اپدیش کرو گے اور تم رکو گے نہیں تو اپدیش کس کو کرو گے اس پرکار سے نارت مہاراج نے کہا نارت مہاراج ہستر ہے وہ لئے کوئی بات نہیں بھائی آپ نے مجھے بہت اچھا شعب نہیں آپ نے تو آشیر بات دیا ہے کہ میں جب ٹکوں گا نہیں گھومتا رہوں گا نیرن تر گھومتا ہی رہوں گا تو اور زیادہ چلے بنیں گے کہیں رک گیا چھ مہینے چار مہینے تو چلو اب تو میں گھومتا ہی رہوں گا چلتا ہی رہوں گا تو اور زیادہ شش بنیں گے اور زیادہ میں دھرم کا پرچار کروں گا اور زیادہ لوگوں کو بھگوت آرازن میں لگا نارت شن تہیں سبھی پریشتیوں میں وہ شم رہتے ہیں مان اپمان سے وہ رہتے ہیں ہرس اور سوک سے وہ رہتے ہیں شک اور دکھ سے وہ رہتے ہیں وہ اندر سے آتما کی طرح شم رہتے ہیں برحمہ کی طرح شم رہتے ہیں نارت مہار اور نارت مہار اپنا گینہ آبازن کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اس کے بعد کہتے ہیں دکھ نے سوچا ہمیں کیا کروں کس نارت بابا نے میرے سبھی پتروں کو بابا بنا دیا نارت نے سوچا کہ چلو اب پتروں کو جنم ننے دوں گا اب میں کنیاؤں کو جنم ننے دوں گا ساٹھ کنیاؤں کو جنم ننے دیا دکھ نے کتنی ساٹھ بولے اب تو بابا نہیں لے جائیں گے بابا لے جائے گا تو بدنامی ہوگی بابا اگر لڑکی کو لے گیا تو اس کی بدنامی ہوگی اور بدنامی کے در کے کار بابا لڑکیوں کو نہیں لے جائے گا اس لئے بولے میں ساٹھ کنیاؤں کو جنم دیا دکھ مہاراج اور اس پرکار سے دکھ مہاراج نے ساٹھ کنیاؤں کو جنم دیا تب ان کا سب کا بباہ سری دکھ مہاراج انہوں نے کیا تیرے کنیاؤں کا بباہ انہوں نے کشب جیشے کر دیا اور اس کے بعد میں دھرمہ دس کا بباہ دھرم سے کر دیا تین کا تیرے کا بباہ انہوں نے کشب سے کر دیا اور ستائیس لڑکیوں کا بباہ چندرما سے کر دیا ستائیس لڑکیوں کا بباہ چندرما سے کر دیا انہوں نے اور دو انگرہ کو پتری اپنی دو انگرہ کو سا دے دی انگرہ رشی سے دو پتریوں کا بباہ کر دیا دو کشاب بھج کو دے دی اور سریش چار جب رہ گئیں تو کشب مہاراج اپنا روپ بدل کر کے آ گئے اور تارکش نام سے آئے کہ میں تارکش رشی ہوں تو چار کنیاؤں جو سریش رشی سی وہ بھی تارکش نام کے کشب رشی کو اپنے دکشوں دے اور کہتے ہیں کہ جب کشب اس پرکار سے تو ساری سمتان ساری شرشتی اس جگت میں جتنی ہوئی دیتیوں کی دانبوں کی آدیتیوں کی جتنے بھی بند چلے وہ سب کے سب اس دکش کی ساٹھ کنیاؤں سے چلے جتنے بھی دیتی ہوئے دانب ہوئے اور جتنے بھی آدیتی بارے آدیتی ہوئے شوریہ یہ بھی دیتی اور آدیتی یہ جو دونوں بہنے تھیں تو ان کے آدیتی اور دیتی بند چلے سب کے سب ساٹھوں کنیاؤں سے بند چلے تو اس پرکار سے ان کا بند چلے بہت بڑا ان کی بند بردی ہوئی آگے چل کر اور سرشتی کی اس سے پوری پونتا ہو گئے یہاں پر جے جے شریر راد شام اور سنتے سنتے شریر شکدے بھگوان نے کہا کہ ایک بار ہوا کیا کہ برحس پتی مہاراج نے اپنے پریشت شریف دیوتاوں کو چھوڑ دیا اور دیوتاوں جب اندر کو تربون کا راج مل گیا تو تربون کا راج پاکر افسرائیں اتیاج بہت سارا دھن بھائی بھو یش اندراشن گندھرب یکش اتیاج جب ان کو پرابت ہو گئے تب وہ مد سے مد والے ہو گئے اور نتنی اندروں کے اس میں دیولوک میں اس پرکار کے ناچکانے تماشے کی سب چلتے رہتے تھے تو کہتے ہیں ایک بار گروہ مہاراج جب دیولوک میں گئے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں جب ششی کے پاس دھن آ جاتا ہے پیسہ آ جاتا ہے تو گروہ مہاراج بھی کبھی کبھی دیکھنے چلے جاتے ہیں کہ چلو بھائی ہمارا چیلا کیسا کاتے ہیں اور اندر کو جب اس پرکار کا تربون کا راج ملا تو برہسپت گروہ جی مہاراج نے مند میں سوچا کہ چلو چل کر دیکھتے ہمارا ششی اندر ہے کیسا آنا آمود اور پرمود اتنیاں ہو رہا ہے جب شری برہسپت بھی مہاراج دیو لوگ میں پہنچے تو وہ ناچ گانا تماشا چل آتا آپسلام بہت بڑی سبھا جوری ہوئی تھی وہاں پر سارے دیو تا وہاں پر بیٹھے ہوئے گندھر بکن اپسر اپسرائیں ملت کر رہی تھی وہاں پر ملت کرyi بھانگمہ بھانگمہ بنائی اندر میں کہ اور دیکھ تو لیا پر اس نے بھانگمہ بنا لیا کہ مجھے دیکھ